ہر بندے کی اپنی چوائز ہے کہ یار مجھے گین آتی ہیں ان لوگوں سے مجھے نفرت ہیں ان لوگوں سے میں ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تڑیہ دل نہیں کرتا کسی نے بلا ہوں ہاں بیچے تو موڑچے کچھ بھی نہیں تبیز کر رہا تھے تڑیتے تبیز کی بات آیا پتہ نہیں کہا کچھ بھی بات میں انہوں نے انہوں نے کٹے آیا تھے میں آدھی کوٹے سائی میں کہو ہے شکرہ مالکہ میریت کار لگی وزیر آدم کو بلا ہو گئے بلا ہو شواز شریف کو بلا ہو گئے نواز شریف کو بلا ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا میں اپنی شرافت میں رہتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں سنی ہوں جس نے دیکھنا نا سنی جیت فلم دیکھ لے اگر جس نے یعنی کہ گرمی سردی کرنی ہے تو پھر جیت شروع ہوگی اسلام علیکم میں ہوں سید سائیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی ایک لڑکا جوان لڑکا سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے وجہ کیا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام سنی سنی روڈ کے اوپر کیا کر رہے ہو کیوں بیٹھے ہو کیوں جوان ہو اچھے خاصے ہو حالت کیا بنا کر رکھی ہے بس یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں میں پتہ کیا یہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے یعنی کہ ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے اپنا موڈ ہوتا ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں سڑک ہے سڑکی سے سڑک بولیں روڑ بولیں چونک بولیں یا مطلب کیا بولیں ہے تو یہ کافی یعنی کہ دیرے داری ہے یعنی کہ کافی محول ہے یعنی کہ کوئی بھی علاقہ جیسے راولپلی لالو اسلام آباد لالو یا کمری لالو یا حیدر آباد یعنی کہ شہر شہر کی بات بتا رہا ہوں جیسے یعنی اکثر ان شہروں میں سے کوئی بھی ہر بندے کی اپنی چوائز ہے جو مرضی شہر بنا لو لیکن اس بات پہ میں تسلیم اس بات کو میں تسلیم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جب میں دیکھتا ہوں نا کہ جیسے یہ بھائی نے مثلا یہ لیڑی لگائی ہوئی ہے فروٹ لگایا ہوئا تو تازی تازی ہلکی بل کی یعنی کہ ہلکی بل کا ٹچ بھی ہونا چاہیے زندگی ہے نا جس چیز کا ٹچ مطلب بھی اگر آپ محنت کرتے ہو کوئی بھی تو تکاوت ہوتی ہے آپ نے ہلکی بل کا ٹچ بھی کرنا کھانا ریسٹ بھی کرنا ریفریشمنٹ کے لیے اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ کا مائنڈ بلکل چینج ہو جاتا ہے ایسے چینج ہوتا ہے کہ آپ ایسے کہتے ہو کہ مجھے گین آتی ان لوگوں سے مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے میں ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر مائنڈ چینج ہو جاتا ہے پھر اکثر لوگ جو وہ یعنی کہ جمیں بندہ چھپر ہو جاندہ سیڈتے ہو جاندہ سیڈتے ہو جاندہ تاڑیا دل نہیں کردہ کسی نو بلا ہاں بیجی تو موڑ چینج ہو یا کی کچھ بھی نہیں یعنی کہ اپنے مائنڈ دی کچھ تو ہوا ہوتا ہے دیکھو نا اگر میں پریشان ہوتا ہوں تو اس کی وجہ ہوگی میں خوش ہوں گا اس کی وجہ ہوگی آپ سائیڈ پہ ہوگی کیا وجہ ہوگی یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کوئی بھی انسان اس سے گلتی ہوتی ہے جوب کر رہے تھے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی انسان انسے گلتی ہوتی ہے آپ سے کیا ہوئی میرے سے مجھ سے تو کوئی بھی گلتی نہیں ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہیں جوب کر رہے تھے میں جوب کر رہا تھا کہاں پہ یہ میں اس جگہ پہ وہ میرا تھا گارمنٹس کی شاپ میں مقام کرتا تھا میرا ایک دوست تھا بہت اچھا لڑکا کیامرامین تھا وہ اس کا نام تھا ملک امیر اس سے بھی میری فرینڈشیف رہی ہے بہت اچھا لڑکا تھا تو یعنی کہ میرا کافی اس سے جیسے پیار خلاق ہو جاتا ہے تو پیار کی بات ہوتی ہے نہیں یعنی کہ وہ جیسے کوئی نہیں جیسے یعنی کہ یہی بہی کہہ دے کہ یار یہ ان سے بات نہیں کرنی آپ نے یعنی کہ کوئی بات یعنی کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری آپ سے فرینڈشیپ ہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں تو کوئی بھی انسان اوپر سے آکے کہتے یار انہوں نے بلائیں یار وہ چنگا بندہ نہیں ہے پھر یعنی کہ اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا پھر مجھے نہیں پتا تبیز کراتے تڑھتے نہیں یہ ظاہر سی بات آئی ہے تبیز کی بات آئی ہے پتہ نہیں کچھ بھی بات لیکن آپ کے لڑائی بھی ہوئی تھی کسی کے ساتھ وہ تو لڑائی تو پھر ہوتی ہے لیکن نہیں پتا جاتا آپ پتا رہے تھے نا آپ کو مارا ہے کسی نے وہ تو میں جب میں ادھر سے یعنی کہ پیدل سفر کر رہا تھا نا تو وہ پھر ادھر میں بیٹھا تھا پھر زائر سی بات آئی ہے انہوں نے اس میں مجھے مارا لیکن میں نے اس کی بات کا پورا پتہ کی میں یعنی کہ ایک بندہ مائنڈ کارجندہ سب میں ٹیٹھو گیا میں انہوں نے انہا کٹے آئی تے میں ادھر کوٹس آئی میں اخر اپنا مائنڈ بنا آلیا یار میں انہوں کی او مارنڈیا میں کہ میں بر یعنی کہ میں چنگا کٹے آئی میں نے پچھا میں پچھا میں پچھا ہم میں ٹیٹھو گیا شکرہ میں راستے جمعہ شکرہ مالکہ میری دکھا لگی کہ کہنا مقصد ادھا پیچھے کہاں پیچھے میں اب آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں اونچ نیچ کی بات لالو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بہاول نگر کا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ یہ بہاول نگر ہے آپ کیا کرنا ہے بات کرو آپ کہ رہے نہیں یہ فیصلہ بات ہے راول پنڈی آپ نے در کہا تو میں آپ یہ بہاول نہ کر رہا ہے نہ فیصلہ بات ہے کیا کروگے کوئی بھی بہاول نگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنی شرافت میں رہتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا تو جب یعنی کہ اگر کوئی محسوس کرے تو پھر مجھے سنی بننا پڑے گا آپ نے جیت فلم دیکھی یا نا سنی دیول کی میں وہ ہوں کوئی مانے یا نہ مانے کسی کو اگر محسوس کر جاتا نا مائنڈ بھی کر جاتا یعنی کہ مائنڈ کر جاتا کہ یار مائنڈ جس نے کرنا کر رہے جس نے کرنا کر کیونکہ میں سنی ہوں میرا نام سنی ہے جس نے دیکھ رہا نا سنی جیت فلم دیکھ لے اگر جس کروگے تو پھر جو مرضی اب آپ نے کہا نا کہ غصے سے بات کرو تو میں جذبات میں بات کر رہا ہوں نہیں جیسے 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 کہو گے نا پیار سے بات کرو تو گانا آتا ہے گانا میری بات میرا میری بات میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ اچھے خاصے محبت سے بات کرو گصے میں بات کرو یا جذبات میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اچھے خاصے جوان ہو میں نے آپ کی ایڈی کار کی تصویر بھی دیکھی ہے آپ کام کرو پیس زندگی گزار اچھی شادی کر سکون سے شادی کی بات یہ بھی آپ کی اچھی بات ہے لیکن آپ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کام کرنا اب یہ آپ کو بات بتا رہا جان آپ کون سے آپ کیا کام کرتے ہو آپ کیمرہ میں ہوں یعنی کہ آپ یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے نوجوان سڑکوں پر بیٹھے ہوتے کئی ان کی کہانیاں موسیقی